اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہائی ریسے ہوں گے اللہ پاک کے حضر و فرم سے ویلکم کیو در چینل رباب ویلوک سویت رباب کرونا سے اللہ پاک سب کی حفاظت کرمائے ہمارے کیاروں کی اور سب کی آمین اچھا آج ملنائے جاری ہوں بھی انڈیا جو کہ بہت ٹیسٹ ہی ہوتی ہے سبزی میں کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے اور اچھی ہوتی ہے میری پیپٹ ہے تو یہ دیکھئے ہیں اور میری ریسپیس جو ہیں خاص طرح ان ینگ گرلز فرمیاں ہیں جو کہ کوکنگ ابھی سیخنا جنہوں نے سٹارٹ کی ہے جو بیگنرز ہیں تو میری ریسپیس خاص طرح ان لڑکیوں کے لیے ہیں کیونکہ بہت ایزی ریسپیس ہیں تو میری ریسپیس اگر وہ لوگ بیگنرز ہیں تو میری ریسپیس کو کوپل کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں پکوز میری ریسپیس بہت ایزی ہوتی ہیں تو اچھا لکھ ساتھ کرتا ہوں اچھا یہ ہے تین پاب انڈیا جس کو اچھا سو دھو لیا ہے میں نے دیکھئے اچھا سو دھو لیا ہے اچھا سو دھو لیا ہے اس کو اور یہ میں نے دو پیاس کاٹلی ہے سہلے سے ہی کاٹلی ہے میں نے دو پیاس آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ اگر پیاس کھانوں میں زیادہ پیاس پسند کرتے تو آپ زیادہ پیاس دے سکتے ہم لوگ زیادہ ہمارے گھر میں پیاس کم پسند کی جاتی ہے تو ہم میمت سے ڈھو لیا ہے وہانے لوگ انڈیا میں زیادہ پیاس جائے ہیں اور یہ تین پاب انڈیا ان کو میں نے دو لیا ہے اچھا سا ہم اس کو کٹنگ کریں گی اپنے حساب سے پر لیجئے آپ لوگ کٹنگ کوئی زیادہ بڑی کٹتا ہے تو کوئی چھوٹی کٹتا ہے تو اپنے حساب صاحب اس کو فائن کٹ کر لیجئے اس کے بعد ہم میں بتاتی ہوں کو کیسے بنانے ہیں تو میں ملتی ہوں آپ سے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد پہ ہم چلیں گے ریسٹ کے جاتے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے یہ کٹ لیا اس کو پائن چوب کر دیا میں نے اندرمیانے سے اس کا آپ لوگ اپنے حساب سے کر لیجئے کا جو پیاس اتنا ہی پسند آپ کو اور یہ دو پیاس ہم نے لے گیا اب ہم اس کو جا رہے ہیں بڑانے کی طرح اور یہ ہمارے پر ساری ملچہ ہے برنڈیوں کی جہان ہوتی ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں کی اپنی چوہیزیں اس کو کم ڈالیے یا زیادہ ڈالیے ملیوں میں ہمارے مرچے اچھے لگتی ہیں ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے تو ہمارے مرچے اگر تیز ہیں تو کم کر لیں زیادہ ہیں اور اگر ہمارے مرچے ہلکی ہیں تیز تو آپ اس کو زیادہ لاؤ سکتے ہیں آپ کی اپنی چوہیزیں تو ہمارے مرچے ہم نے اسی کے اندر کٹ لیا ہے نہ زیادہ بارک اور نہ زیادہ موٹی ہم نے درمیانی مرچے کو اسی کے اندر کٹ لیا ہے اسی کے ساتھ ہم فرائے کر لیے تو ہم اپنا فلیم آن کر لیتے ہیں ایک پتیلی لیے میں نے اب اس میں میں فلیم آن کر کے دو رسطل ڈالوں گی تو بسم اللہ حمارے رحیم پڑھ کر ہم نے اسے درمیانی سائز میں آئل دالیا ہے ہم نے زیادہ آئل نہ زیادہ لیا ہے نہ کم لیا ہے کیکہ ملیوں میں زیادہ آئل ہو جائے تو اچھا ہی رکھتا ہے ہم نے بلکل درمیانی آئل لیا ہے مطلب کے لیے آپ وان این ہاف آئل سکن لے لیا آپ اب میں اس میں پیار جاروں تو بسم اللہ رمانے میں نے اس کے اندر آئل آئل میں نے دالیا ہے 5 to 6 ٹیبل سکون اور کیونکہ سبزی میں آئل زیادہ ہو جائے تو اچھا ہی رکھتا سبزی کپی آئلی ہو جاتی ہے تو 5 to 6 ٹیبل سکون آئل لیے لیجئے اس کے بعد میں ہم نے جو پیاس کر دیتی اس کو ڈالیا ہے میں نے فرائے کرنے کے لیے اور یہ ہماری پیاس فرائے ہو جی اس کو ہمیں ڈاک پراؤن نہیں کرنا نہ زیادہ گولڈن کرنا ہے اور نہ زیادہ نائی کرنا ہے اس کو برمیانی فرائے کریں اور یہاں میں اس کے اندر تھوڑا سا لستر نگر کا پیسٹ ڈالوں گی بس جسٹ آلیٹل پھر زیادہ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں کہ آج کچھ اس کلر کیوں میں چاہیے جائے کہ ہمیں چھوڑا اپنا سلو کریں گے اور اب میں اس میں جانے ہی بھول دیا اب یہ ہمارے اس کے سپائسز ہیں اس کے اندر ہم نے کیا لیا ہے اس میں لٹل پنچ آف ہلی بھی ہے میں نے اور تھوڑا سا زیرہ لیا ہے کٹیو میں چھوڑی ہے میں نے ون ٹیبلی سپون آپ کی مرضی ہے زاکر سپائسی رکھیں ہیں کم اور یہ تھوڑی سی میں نے رکھی ہے اس کے اندر لال مچ کا پورٹر جسٹ اور نمک ہمیں اس کو فرائے کرنے کے پاس اس میں ڈالیں گے کیونکہ لامک پانے چھوڑ جاتا ہے تو بھولی سی ہمارے ساکھ دے جاتی ہیں اور جریکھیں اس کے انہیں میں نے مونڈیاں ڈالنڈی اور پھنڈی ہوں اس کو فرائے کرنے کے ٹی میں ہے تین در دلچہ میں اس کو پھرائے کرنے کے میں اس میں کوئی مسالم نہیں اید کڑھا کرым ہے جس پانی پھشک ہو جائے مونڈیاں سکتہ میں دلیا میں اندھوئے میگنے کی ڈکٹوں نے دیکھ رسول پھیکا بھی میں گھر ہریٹیں دیکھاacon مصورت ہے پیش کھٹا ہے ٹھپ اس لچکی کھٹا ہوا کھٹا ہوا مکہ کھٹا ہوا کھٹا ہوا پیش کھٹا ہوا ہمیں باری نواز کھٹا ہوا پیٹ آئیں مرکو کردیا پیٹ کردیا پیٹ ہواکارہ مسائلہ مرکو کردیا یہ دیکھیں جو تغیرہ کریں تو اس کا مسالہ بہت زیادہ آج پر ہوگا تو یہ بہت زیادہ لگ جائے گا اس کا مسالہ لیکن جب یہ سہت ہو جائے گی تو یہ مسالہ خود بہت ہٹ جائے گا یہ دیکھیں سوف ہو جائے گا یہ دیکھیں بندیا تھوڑی سی سوفٹ ہو گئے یہ نمک ڈالن کے بعد پہنچ مینٹ آرگن آئیے لیمن ڈالیں اور اس کو پہچ مینٹ ڈھمپا رکھے چھلوڑ کریں مسالہ آلیں گے بات آپ کو ہاتھ نہیں رکھنا ہے اپنا میدیا کلیٹا ہے لوگ دیکھیں ج Cinc Nic 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 جو چیپ جہے نمک نہ خوبصور austی کو پہنچک سکھتا ہے موسیقی 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 شٹف موسیقی دیکھ سکتے ہیں اب اس کے جو فلو ہے بہت زیادہ ہے تو اس وقت سکتے ہیں یہ دیکھئے تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں لے اس میں نہیں چھوڑا اور اچھا سے گل بھی چکے ہیں صافت ہو چکے ہیں دیکھئے ہم نے اس کا فلیم آف کر کے اس کے اندر لیمن دانو ہی ہاف لیمن اور پھر یہ ہماری دان ہو چکے ہیں ہم نے اس کے اندر لیمن دان کے اس کا فلیم آف کریں اس کو ہم 5-10 میں سپرائی کریں اس کے اندر لیمن کو چھوڑ کے سیس کر کے اس کو ہم 10 میں تک پکے کے رکھتے ہیں دن پہلے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے سب مسالے ڈالی کے بعد یہ دیکھ لیا اب یہ کچھے ہیں اور میں اس کو فرائی کریں اس کو مسالے ہی ہماری بھنڈی پکر تیار ہو چکی ہے اور بس اینڈ میں جو ہے ہمیں اس کے پر تھوڑا سا ہاف لیمن کو نیچوڑ دینا ہے سویس کر دینا ہے اس کے بعد ہماری بھنڈی بھکل بریڈی ہے اور آپ کی مرضی ہے آپ بھنڈی پر لیمن اگر چاہیں تو ہی ڈالیئے ورنہ آپ کی مرضی ہے اس چوائرز اس یوز اور بھنڈی ہماری بھکل تیار ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے فیڈبیک ضرور ہے این بھڑا سا میکرے جوڑی بھڑا سا ہی ڈالی believing